موسیقی 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 حضرت اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو بزن ہے آج کی جو بزن ہے آج کی جو بزن ہے یہ آلو ہے اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت مجھلتے سامی احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے اور یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ باقی رہے ہیں یہ دین بھی باقی رہے گا اور اس دین کا خالص پن بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور یہ شرک کسی اور مذہب کو حاصل نہیں جو اسلام کو حاصل ہے یہ ہمیشہ اپنی حانیشت کو بڑھ کرا رکھے گا اور حیسائیت میں وہ تصورات وجود نہیں یہ حدیت میں وہ تصورات وجود نہیں جو اسلام میں وجود ہے اسلام میں مجدد کا قسم ہو رہا ہے حیسائیت میں ایک مجدد اٹھا تھا مارٹک دوتھر اس کو کہتے ہیں اس نے حیسائیت کی جو اصل تھی اس کو اٹھانے کی کوشش تھی جب اٹھانے کی کوشش تھی تو اس نے حیسائیت کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر دی لیکن دین اسلام وہ دین ہے کہ چودہ سو سنیاں اس بات کی گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا دین جیسے آیا تھا آج بھی عمت میں ریسا بوجود ہے اور یہ اس قدر مستغردین ہے کہ چودہ سو سال کے بعد آج یہاں پر پیچھا ہوا بچہ بھی جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی داڑی میں کتنی سوگید بات ہے جس دین کے مستغرد ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کے امتی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی داڑی میں سفید بان کتنے ہیں آپ تصفر کر سکتے ہیں کہ وہ دین کس طرح مستغرد ہوگا حدیث کے میڈان میں ہمارے علامات تشریف فرمانے ہیں یہ اسماع الرجال کو جانتے ہیں یہ سائنسز اور یہ یہ ہوں سائنسز آف کریٹسیزم اسماع الرجال کہ آپ کو کسی مذہب میں نظر نہیں آئے گا ہمارے پاس احریث کے راہوں میں ایک لاکھ شخص کا بائیو لیٹر محفوظ ہے کتنے؟ ایک لاکھ یہ حدیث یہ سنگرد یہ مطل اس کی حفاظت چودہ سو سانت سے کی جا جائے ہیں اور مجھے بڑی خوشی بری یہاں پر پہلی دفعہ آزم ہوا ہوں ایسے تو ہم چونکہ علامات کے بھی امکرس شروع کر دیئے ہیں علامات کی براست ریلم ہے علامات کے آراز آراز بری چیز نہیں مجھے بری چیز نہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ علامات کے دن منائے جائیں جیسے ہاتھ سوام مجھے بری آزم ہیں اللہ اور ان مجالس کی ضرورت ہے حضرت مجھے بری کی تعلیمات کی ضرورت جس قدر آج احریث سنت کو ہے لا درقیرہ پہلے بھی کی اور آج تو اس سے بھی زیادہ ہم ملاب کی مرمت میں کیا کرتے ہیں اپنی ملاب کی محابل مجالس کیسی ہیں ہم نے ان کے اندر کیا کچھ چامل کر دیا ہے حضرت مجھتد کی تعلیمات شریکت کی کس قدر باباکتے میں بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت مجھتد کا بڑا خوبصورت پاول ہے آپ فرمادے ہیں کہ جو شخص کیلیلہ کرتا ہے سنت کی نیت سے کروڑوں اور راتوں تو جاگنے سے وہ کیلیلہ بیتر ہے آپ شاید آپ شاید اس بات پہلیں سکتے ہیں سنت کی اس قدر پاس آئی اور دین کو خالص اس قدر رکھا رہا ہے آپ فرماتے ہیں اس کی فضیلت جانتے ہو مصطفیٰ کا عمل کس قدر خالی ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کی عظم کو فضیلت کیا ہے کہ سونا اور پھر راتوں کی عبادت یہ دو متضار چیزیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کو سوتا ہے اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یہ بہتر ہے کہ وہ پروڑوں رات جبوں میں راتی گزار دیں یہ یہ مجدد عظم کا ہمیں سبق ہے آج ہمارے مسلک کو ایک دفعہ پھر پلٹ رہا ہوں میرا تعلق چیزتی ہے سلسلے کے ساتھ ہے حضور زیادہ عمد رحمت اللہ حضور زیادہ عمد رحمت اللہ حضور زیادہ عمد اس کے باوجود میں ایسے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام تصفف کے ساتھ سواسل ہے آج بھی مہتار کہنے ہیں حضرتِ نجدِ نیازن کے سرائے تکبیر سرائے نیسان سرائے تکبیر حضور زیادہ حضور زیادہ سرائے تکبیر یہ تمام سرائے سرائے تکبیر اوہ نقشبندی آہو چشتیا ہو سہروردیا ہو حضرتِ مجدد کی ساتھ پاک ہمارے ساتھ پاک اور آج کا دور ہمارے لئے ہمیں حضرت مجدد کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا میں اجازانہ سے تجریز پیش کرتا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یومِ مجددِ عظم یہ چھوکے رسومات کے خلاف بھی ہے کس کے خلاف ہے؟ آج کے لوگ بولوے ہیں مجھے پڑتا ہوں رسومات کے خلاف ہمیں حق بشت پیہت کرنا چاہیے کہ ہم ایک حق صفحہ تمام کریں ایک حق اپنے زمانے پہ جو رائز ہے جو دین کے خلاف ہے ویسے دین مناڈے سے کب سائدہ حاصل کرنے کے لئے ہم ایک تعلیم حضرت مجدد کی اپنا لے دی چاہیے ہمارے وہ دین وہ ساری جو ہماری ریاضت ہے جو کوشش ہے جو مرشت ہے اس کا مل پڑے گا آج بیڑاکٹر صاحب تشریف فرما ہے یہ جو رسمات سے کہیں کہ ہم نے معاشر کی ایک رسم تمہیں باستہ ہے مجدد اعاصم کا اسے ختم کرنا ہے تاکہ اپنے سال جب آپ آئیں تو اسے ایک رسم سے جو دین کے خلاف ہے اسے ہم پانی ہونے چاہیں ہمیں اپنی جو محافی ہیں ہمیں اپنے مسئلت ایک نباس پھر سے دیکھنا ہوگا اور مجدد اعاصم کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا میں باید اعاصم کی آدھا کرتا ہوں حافظ محمد تجیب محمد مسائل کا حافظ محمد حضرت حافظ محمد مسجد مجدد مسائل کے آوالے سنگلیس کا قریفہ کرنے کا دیا گیا ہے یہ مدرینی کو اللہ رب سے آپ کی آمین کی آمت سلامت رکھیں راکھیں مرگا 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 موسیقی